اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سیدنا و نبینا عبو القاسم محمد والی تیبین التاہرین المعسومین اما بعد ہم کے خائف نہ تھے نوک سنگین سے ہم ہم کے خائف نہ تھے نوک سنگین سے ہم پہ خنجر اٹھے ہم پہ گولی چلی ہم نے نظرانہ جان یوں دیا خون سے سیچ دی ہر سڑک ہر گلی ہم کے ہر دور میں قتل ہوتے رہے ہم کو ہر دور میں ہی تباہی ملی ہم نے موسیٰ کی امید رکھی مگر ہم کو فیرون کی بادشاہی ملی ہم کو بوڑوں کے سوس دروں کی گسم ہم کو ناموس جمہوریت کی قسم نوجوانوں کے جذبہ جنوب کی قسم ہمیں اپنے شہیدوں کے خون کی قسم اپنے نائوس لوٹیں گے میدان سے ہم بھی مٹ جائیں گے ہم بھی کٹ جائیں گے کوئی دوفاں اٹھے کوئی آنڈھی چلے ہم سنا اس کے رستے میں ڈک جائیں گے یہ کوئی ایسا ایسا دعویٰ نہیں یہ مبالغہ نہیں حسین کے چاہنے والوں کا عظم و استقلال ہے یہ دعویٰ نہیں بلکہ اس بات ہے تاریخ دیکھیں تاریخ میں ہمیشہ سید و شہدہ کے چاہنے والوں نے حسین کے چاہنے والوں نے قربانیہ دی اس لیے نہیں کہ صرف و صرف مکتب اہل بیت کا دفاع ہو بلکہ پوری بشریت اور انسانیت کے دفاع کے لیے حسینیوں نے قربانیہ دیے بیشاک بیشاک حسین کی قربانیہ انقلاب دائیں گے انقلاب دائیں گے شہید بزرگوار قائد شہید جس نے پاکستان کی سرزمین پر یہ ثابت کیا کہ حسین کے چاہنے والے مکتب اہل بیت کی دفاع کے لیے نہیں نکلے اس سرزمین کی اس مکتب کی دفاع کے لیے نکلے ہیں حسین کے چاہنے والے جانتے ہیں وہ آگاہ ہے کہ پاکستان جو وطن عزیز ہے جس کا خون ہماری لگوں کے اندر دوڑتا ہے اس وطن عزیز کو دنیا کے شیطان بزرگ نے اپنے پنجے میں رکھا ہوا ہے لہذا شہید بزرگوار نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے میدان عمل کا رخیہ ہوا یہ کہ شہادت ان کا نصیب ہوئی شہادت 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 لیکن کربلا کربلا آج بھی حکومت کو نگل سکتی ہے کربلا آگ بھی حکومت کو نگل سکتی ہے کربلا تخت کو تربوں سے مسل سکتی ہے کربلا خواہ تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کربلا آبادی جنگ ہے سلطانوں سے کربلا آگ پہ چل سکتی ہے صدر تاریخ میں تم نے ہمیشہ سے چاہا کہ وہ جو پہروانے کربلا ہیں وہ جو پہروانے سید و شہدہ ہیں تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے روک دیا جائے تم نے قائد شہید کو تو شہید کر دیا لیکن اس کا فگر زندہ ہے اس کی سوچ زندہ ہے آج اس کی خون کی آبیانی کی وجہ سے ہمیں در جمائیں زندہ ہے حسینی زندہ ہے اکار حسینی زندہ ہے اکار حسینی زندہ ہے اکار حسینی زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے اسی جواب فکر کے ساتھ آج نعرہ نہیں لگایا بلکہ استقلال پاکستان کے لئے اسلام آباد میں جمع ہو گئے ہیں گھروں میں نہیں بیٹھے میلان کی طرف آگئے ہیں شہید نے پاکستان کا استقلال دیکھنا تھا استقامت دیکھنی تھی ہمارا شہید سے وعدہ ہے ہمارا شہید سے اہد ہے ان جوانوں کا کہ جن جوانوں کو شہید کہا کر دیکھیں کہ آئی ایسو کے جوان میرے پالو پر ہیں کہ جن کے ذریعے میں پرواز کرتا ہوں آج ہم شہید بزرگوار کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے پالو پر ابھی بھی میدان میں موجود ہیں آج بھی تیار ہیں کہ استقامت پاکستان کے لئے ہر قربانی دیں آئی ایسو دکتار کی نشانی آئی ایسو بارت کے بازوں آئی ایسو نبر کی آنکھیں آئی ایسو جھکنے والی آئی ایسو نرکنے والی آئی ایسو اس پرنے والی آئی ایسو اس ملت غیون میں اس نخترم و پاک و پاکیزم ملت نے ہمیشہ اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اس لیے کہ بشریت کو آسانی ملے بشریت کو ظلم و بربریت سے نجات ملے آج بھی حسین کے چاہنے والے سید شہدہ کے چاہنے والے اور خصوصاً میں جوانوں کی نمہندگی کرتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ جناب علی اکبر کے پیروکار آج بھی کربلا ہے پاکستان میں موجود ہیں اور ار قسم کی قربانی دے لے کے لیے آمد آؤ تیار ہیں لفیق یا حسین آخری پیغام کہ دور محکومی میں دور محکومی میں راہت کفر عشرت ہے حرام دور محکومی میں راہت کفر عشرت ہے حرام نائے کشوں کی چاہ ساکی کی علفت ہے حرام علم ناجائز ہے دستار فضیلت ہے حرام حد تو یہ ہے کہ خلاموں کی عبادت ہے حرام کوئے زلط میں دیرنا کیا گزرنا بھی حرام شرف جینا ہی نہیں اس طرح مرنا بھی حرام ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وطن عزیز اور وطن عزیز کے جواب یہ ملت عزیز کبھی بھی امریکی بنجے امریکی استعمالیت کو پاکستان کے اندر قبول نہیں کر دی اور ہم پاکستان سے امریکہ کا انخلاق چاہتے ہیں اور ہر صورت میں ہر قربانی دے کر امریکہ کا انخلاق کر کے دکھائیں گے مردابات 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 امریکہ مردابات ایک سے پڑھ کرے ہیں امریکہ استعمالیت